کیوں بھائی میرے سامنے محسن سے بات کرتے ہوئے شرم آتی ہے مجھے دیکھتے ہی فون بند کر دیا کس کا فون تھا کس سے بات کر رہے تھے آپ کیا سمجھ رہے ہیں کون ہے گول پہ جس طرح تم نے مجھے دیکھ کے فون بند کیا ہے تم نے شک میں ڈال دیا ہے سنہ سے بات کر رہے تھے نا اوفو اببا ماف کر دیں میرا وہ جرم میں بھلا سنہ سے کیوں بات کروں گا آپ کی چاہتی نمرا کی کول تھی اسی سے بات کر رہا تھا پتہ نہیں یہ شک کب دور ہوگا آپ لوگا زندگی عذاب بنا دیئے صبح دیر سے اٹھوں گا آوازیں مت دیجئے گا ماشااللہ یہ سب بہت خوبصورت ہے اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھیں ایک بات پوچھو نمرا ہم پوچھو میں نے نانی جان نے امی نے فرہین نے ہم سب نے تمہاری اداسی کو نوٹ کیے کیا تم فارس کے نکاح میں خوش نہیں ہو کیا تمہیں وہ پسند نہیں ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے میں ٹھیک ہوں آپ لوگ خامخہ میرے لیے پریشان ہو رہے ہوں نانی جان اور امی نے حارون کے کہنے پر بہت چاہو سے تمہارا رشتہ پلیز نورین خاموش ہو جاؤ مجھے اس کے پارے میں بات نہیں کرنی تو کیا تم بھی او میرے خدا یہ کیا ہو گیا کاش ہم اتنا ٹائم نہیں لگاتے تمہارے پاس آنے میں پلیز نورین پلیز میں ہاتھ چھوڑتی بھول جاؤ کہ کبھی کسی نے میرا نام دیا تھا میں کسی کے نکاہ میں ہوں پارس کے علاوہ کسی کے بارے میں سوچنا گناہ ہے میرے لیے مجھے یہ سب یاد مت دھلا ایک نظر دیکھ رہو ہے اب کیا مسیبت ہے ٹی وی کیوں بند کر دیا پون اٹھاؤ اور حارون کو کال ملاؤں ارے حارون کو اس وقت کال کیسے ملاؤں اس وقت اس کی قزن کی شادی ہے بزی ہوگا برات ہے آج اس کی دادی نے ہمیں نہیں بھولایا نا اب دیکھنا میں کرتی کیا ہوں تم حارون کو کال کرو اسے کہو کہ میری ماں کی طبیعت بہت خراب ہے اسے ہاسپیٹر لے کر جانا ہے سب کام چھوڑ کر فوراں یہاں پہنچے یہ بیٹھے بیٹھے کیا سوٹی ہے ویسے آپ کو کوئی سوال جواب دے جو میں کہہ رہی ہوں نا جو کر کے کرو اور رو رو کر اس سے بات کرو ٹھیک ہے کر ٹھیک نہیں اٹھایا میں نے کہا تھا نا بزی ہوگا پھر ملاؤ جب تک وہ نہیں اٹھاتا ملاتی رہو اچھا فکر نہ کریں میمی راکھ دی ہلو ہلو حارون ہارون ممہ کی طفیت بہت خراب ہو گئی ہے کیا ہو آنٹی کو ساشا رو مت بتاؤ نا کیا ہو ہے کیسے دویعت ان کی مجھے نہیں پتا لیکن تم پلیز آجاؤ اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے ساشا میں گاڑی ڈرائیور بھیج رہا ہوں تم انہا ہسپیٹل لے جاؤ کیا ڈرائیور ڈرائیور لکے جائے گا انہا ہسپیٹل ڈرائیور کرے گا کیا ڈاکٹر سے بات حارون تمہاری یہاں پہ ضرورت ہے ممہ کو تسلی دینی ہے تیز تم خود آؤ اچھا ٹھیک ہے تم رونی میں میں آتا ہوں کب تک آؤ گے تم ابھی نکل رہا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے با بائی نومی بات سکتا تم ذرا میمانہ کو welcome کرو میں تام نکم جی ممانہ کو بلکم کرو میں ہزارتو ہوتر میں ہوں ٹھیک ہے کیا کیا کرواتی ہیں آمج سے کیا کرواتی ہیں آمج سے کیا ضرورت یہ بھی ڈراما کرییٹ کرنے کی ضرورت تو ہے اس امینہ بیگم نے مجھے میری بات کو اہمیت دینا ضروری نہیں سمجھا اب میں اسے یہ بتانا چاہتے ہوں کہ مجھے اگنور کرنے کا انجام کتنا خوف ناکھ ہو سکتا ہے میں اپنے روم میں جا رہی ہوں حارون کو وہی لے آنا اچھا سنیں مجھے بتائیں کہ جب حارون یہاں آتا ہے تو میں سے کیا بولوں کہ ایسے آپ کو بیٹھے بٹھائے کیا ہو کیا ہے ہاں بی پی اسے کہنا میرا بی پی ہائے ہوگا ہے اور میں نے میڈیسن لی ہے پہلے سے کچھ بہتر ہوں میں اب اپنے روم میں جا رہی ٹھیک موسیقی موسیقی روم کی قول میرے تاریش کیا بولوں کی موسیقی 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 موسیقا 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 اسلام علیکو آم، پلیز ریٹی ہے ارے اکیلے کیوں کھڑے ہو ہارون کا ہے وہ وہاں کھڑے بہتے پھر کسی کی کال آئی تو انہوں نے کہا میں آ رہا ہوں پھر وہ چلے گئے اچھا اللہ علیکم سلام کیسے آپ پریز بیٹھئے اس وقت چلا گیا ہارون اس وقت تو اس کا یہاں ہونا بہت ضروری ہے اچھا میں دیکھتی ہوں جی اللہ علیکم سلام اللہ علیکم سلام آجو آگے تن کیا ہو آنٹی کیا ہوں کی طبیعت کیسی ہے دبراہو نہیں انہوں نے فیمیلی ڈاکٹر سے مشورہ لے میڈیسن تو لے لی ہے کچھ بہتے نے میں ان سے مل سکتا ہوں کہاں ہے آجو کیا ہو کیا ہو آنٹی کیسے دبیعت آپ کی میڈیسن لیے میں نے پہلے سے بہتر ہوں ساشا تم نے کیوں حارون کو بلا لیا حارون وہاں اپنوں کے درمیان فنکشن ہی جو آئے کر رہا تھا ڈسٹرپ کیا ہے تم نے حارون میں معافی چاہتی ہوں اس نے تمہیں ڈسٹرپ کیا تم جاؤ آپ مجھے اس طرح بات کیوں کر رہی ہیں آپ خفائے مجھ سے تو کیا نہیں ہونا چاہیے حارون تمہارے خرمے ایونٹ چل رہا ہے تم نے ہمیں بلانا ضروری نہیں سمجھا جبکہ آدھا شہر وہاں انوائٹڈ ہے کتنا دکھ ہے اس بات کا ممہ کو یہ تو یقین ہی نہیں آئے تھا کہ تم ہمیں اس طرح اگنور کر سکتے ہو اسی بات پہ بی پی شوٹ کر گیا ان کا دل پہ لے لیے ان انہیں یہ بات ہنٹی آپ چانتی ہیں میری قزن کی شادی ہے نورین میری دادی کی نواسی ہے ان کے فنکشن میں آپ کو کیسے بلا سکتا ہوں مطلب مطلب تم ہمیں وہی سمجھتے ہو نا جو تمہاری دادی ہمیں سمجھتے ہیں ہمیں وہی مقام دیتے ہو نا ایسی بات ہے نا میری بات نہیں ہو رہی تمہاری دادی اگر تمہیں منع کر دی تو کیا تم تم ہم سے رشتہ توڑ دو گے ہم سے ہم سے ملنا چھوڑ دو گے ایسا نہیں آئنٹی ہمیں اپنی باتوں سے مت بہلاو حارون حارون بس کرو تم جاؤ آئنٹی آپ کو ایسے نراز چھوڑ کر نہیں جا سکتا میں تم کہاں بیسے والے میں بیچاری غریب عورت بھلا تمہارا اور ہمارا کیا جو ایسا مت کہیں میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں اچھا تو کیا خود کو سچا ثابت کرنے کے لیے تم ہمیں اس فنکشن میں لے جا سکتے اپنے ساتھ ابھی اس وقت ہو گے نا پریشا گھبرا گے نا تم بیٹا میں تمہیں کسی آزمائش میں نہیں ڈالوں گی فکر نہ کرو بولو حارو کر سکتے ہو تم ایسا آئنٹی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس سال میں کیسے جائیں گی ماں تم ایک بار ایک بار ہام نہیں ببھارو میں ہم اپنی ساری بیماری بھول کر تمہارے ساتھ چل دوں گی مہمانوں کو اس طرح چھوڑ کر اچانا کہاں جا سکتا ہے بہت عدنے بہت عشانی ہو رہی ہیں سمجھ دیں گا رہا کیا ہوا آپ دونوں اتنے پریشان دکھائی تھی نہیں آمون بھٹا نہیں ہے جانت تاں چلے گیا کیا وہ کہاں چلے گئے پتہ نہیں نومی بتا رہا تھا کسی کی کال آئی اور بس جلدی میں نکل گیا وہ ہمیں کال کریں اوکا یہاں ہونا ضروری ہے بس رکھ کال تو ملیں اچھا ما تمہارے اگنور کرنے سے بیمار ہوئی ہے تم مان دو کہ تو ہو جائیں گی ساری بیماری بھول جائیں گی دادی کی کم میں بات کرتی ہوں ان سے اسلام علیکم امہ جان کیسے ہیں آپ آپ نے مجھے پہچانا نہیں سائکہ بھی کہوں میں یہ تو حارون کا نمبر ہے جی جی یہ حارون کا ہی موبائل ہے میرے پاس ہی ہے حارون تمہاری پاس کیا کہتا ہے آپ بلکل پریشان ہیں ابھی آ جاتا ہے حارون آپ کے پاس میری بات کرواؤ حارون سے اللہ حافیس کیا ہوا ہممہ اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہے انہی گارٹی گارٹی میں بیٹھ کرو آپ روہ جائیں کتنی بے بس ہوں میں بھی کہ اپنے بچے کون دوگلی اور چالاک عورتوں سے کیسے جھٹا رہا دل باؤں مہم کیا بات ہے کچھ سمجھ نہیں آرہا مجھے کہاں ہے حارون ارے انہی دوگلی عورتوں کے پاس کیا وہ وہاں چلے گئے ان کو تو یہاں ہونا چاہیے یہی تو سمجھ میں نہیں آتا کہ جب بھی وہ عورت بلاتی ہے اس کی تو عقل پر پردہ پڑ جاتا اور وہ دوڑا چلے جانے ہیں اچھا خود کو سمجھا لیں پریشان نہ ہو دیکھ رہے ہیں ماں پریشان نہ ہو کی طبیعت پکڑ جائے گی کیا بات ہے اممہ جی آپ بڑی پریشان لگ رہی ہیں جی جی سب ٹھیک ہے نازک موقع ہے نا آرے لڑکے والوں نے کوئی ڈیمانڈ تو نہیں کر دی آپ لوگوں کے ساتھ نہیں 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 اللہ کا شکر اسی کوئی بات نہیں آپ پلیز تشریف رکھے نا اچھا میں تو اممہ جان کو پریشان دیکھ کر آگے پوچھنے کے لیے تھانک یو بھائی نمرا تمہاری تشریف تو بہت ہی چالاک ہے نامی جان میں آپ کے لیے پانی لے کر آتی اممہ آپ ٹھیک ہے اممہ آپ اسینا ادھا نہ ادھا بیٹھے یہاں سے بیٹھے آپ ٹھیک ہے نا ہاں بتائیں ٹھیک ہے نا اممہ آپ کو سنبھالے ایسے ہمت نہیں ہارتے یہنے پانی بھی ہے یہنے اممہ کچھ بہتر ہوا اممہ میری بات سنیں یہ وقت پریشان ہونے کا نہیں ہے سمجھتار ہی دکھانے کا ہے اممہ مجھے بتائیں کیا بات ہو یہ ہارون سے اممہ ہونکار نورین کی رکھستی سے پہلے یہاں ہونا بہت ضروری ہے وہ سربراہ ہے ہمارے گھر کا اممہ آپ اسے تبارہ کال کریں اس سے کہیں بس وہ جتنی جلدی آ سکتا ہے آجائے موسیقی 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 ایمون اممہ میگم اور ازرا مجھے کچھ پریشان دکھائی دی رہی ہیں یہ منہوس نمرا بھی نہ ان کے ساتھ چھپکے بڑھی ہے یہ نہیں کہ آکے ہمیں کچھ پتا دے آخر چل کیا رہے اے چھوڑے نا امی ہمیں ان سے کیا مجھے تو پیچھ اہنی ہو رہی ہے میں ذرا پوچھ کچھ لے کر آتی ہوں آخر چل کیا رہا اے بیٹھے آپ کیا ضرور ہے تو جانے کی نمرا کو بلائیں نا اس سے پوچھتے ہیں کہ ہم آمد ہیں ہاں اچھا چا تو ذرا نمرا کو بلا کے لاؤ گنی وہیں چپک کے بیٹھ گئی ہے آنٹی ہاں میری جان آہ اگر آپ دادی اور تھوکوں سے نام ملے تو اچھا ہوگا آپ میری مہمان ہیں نا میں آپ کو لے کر آیا ہوں تم بھارا مطلب ہے کہ تم ہمیں کسی سے ملواؤ گے نہیں آپ میری وجہ سے آئی ہیں نا میں آپ کو لے کر آیا ہوں آپ کو بھرپور پروٹیکال ملے گا آپ کو دوسروں سے گھرز نہیں ہونی چاہیے پلیز آئی سب ٹھیک انہا نمرا ہاں ہاں سب ٹھیک ہے لیکن اگنی اور ناہی تو ہم جو خاصی پریشان لگے دے گئے ہیں ناہنی جان بس تھاگ گئی ہے کوئی بات نہیں ہے آپ ریلکس رہو ہم دیکھ رہے ہیں آپ کو سوو بھی کر دیا ہم نے دین پر پیار گئی ہے 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 دیکھ تو ہرے واہ بھائی ہم نے دین پر پیارنگ ہے کہ ہو nuances آپ اس طرف آجائیں ہم نے دین پر پیارانیا حیرون میری جان شاندار ارینجمنٹ ہے ریڈک تو تمہیں ہی جاتا ہے اور پیسہ لگائے نا تمہیں پریز آئیں نا اس طرف بیٹھے آتی ہوں میں پاہنے آتی ہوں پریشانہ ہوں میں دیکھنے ہمارے نورین کے سسرانوانوں کو کیا بتائیں گے کون ہے یہ یاد را خیر دیکھیں نڑکی کی شادی کا معاملہ ہے پکرہ حصہ کاکو میں رکھے گا بہت سمجھداری سے اپنی طرف اتنی خراب کیجئے گا اسلام علیکم امینہ بیگم اپنی نواسی کی شادی بہت بہت مبارک پاہ لیکم سام آپ لوگوں نے تو ہمیں انوائٹ نہیں کیا اگر میرا بھانجا میرا حارون حالا وہ مجھے کیسے بھولا سکتا تھا خود لے کر آیا مجھے یان شرفہ کی محفل میں آ رہی تھی تو کم از کم ان کے رنگ میں رنگی جاتی ارے امینہ بیگم اب تو آپ لوگوں کو اپنا انتاز بدلنا ہوگا کیونکہ ہم آپ کے ایک اور رشتے میں بننے والے ہیں ساشا اور حارون ساتھ ساتھ کتنے اچھے لگتے ہیں بلی کو خواب میں چھیچڑ ہی نظر آتے یہ امہ بیگم کے رشتے دار تو بڑے فلمی ہے بھائی ان کے کپڑے تو دیکھ ذرا انداز دیکھ اللہ ارے امین مجھے تو مہمانوں کے رنگی اڑے وے لگ رہے ہیں ارے اس سچویشن بڑی مزے دار ہے چلا ذرا دیکھ کے تمہیں آخر چل کیا رہا ہے دیکھنا تو چاہیے پتہ نہیں کون لوگ ہیں ہے نا چلا چلی نا آجا آپ پتہ نہیں ابھی تک کون سی دنیا میں رہ رہی ہیں آپ نے اپنا تعرف نہیں کروایا کون ہے آپ ارے اس میں کون سا مسئلہ ہے ہم ابھی اپنا تعرف کرائے دیتے ہیں وہ شاہستہ بھابی چلے نا میں آپ کو نورین کی نند اور چچی سے ملاتی ہوں نمرا چلو آہ نمرا مجھے تم سے افسوس کرنا تھا سنا ہے تمہارا نکاح ہو گیا ہے اس میں افسوس والی کون سی بات ہے نکاح ہویا ہے میری بہو ہے میری بیٹے کے ساتھ ہویا ہے مزاک کر رہی تھی ان لوگوں کے ساتھ میرا پرانا مزاک چل رہا ہے کیوں اممہ جان چلے بھابی مزاک کرنا ہے میری بھابی آمینہ بیگم آپ حارون کو دیکھ نہیں رہی کتنا اداس رہنے لگا ہے محبت کی ناکامی نے اسے توڑ کر رکھ دیا ہے لگتا ہے کہ آپ کو اپنے بوتے کی بلکل فکر نہیں لیکن میں تو اسے اس طرح اداس تنہا نہیں دیکھ سکتی مجھے تو بہت تکلیف ہوتی ہے یہ میرے گھر کا معاملہ ہے اور میں کسی کی دخل اندازی پسند نہیں کرتی میری حیثیت کا اندازہ تو اب تک آپ کو ہو جانا چاہیے تھا یہ سارا فنکشن چھوڑ کر حارون خود مجھے یہاں لے کر آئے آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں فرمائیے آپ حارون کی مہمان ہیں نانی جاننے آپ کو نہیں بلا رہے ہیں اس لئے اچھا ہوگا اگر آپ کو نہیں ڈسٹرپ نہ کریں ان سے زیادہ ڈسٹرپ تو تم مجھے لگ رہی ہو حارون آپ کو یہاں لے تو آئے اچھا ہوتا اگر وہ آپ کو شرفہ کے محفر کے آداب بھی سکھا دیتے ہیں میں اپنی انسٹ برداشت نہیں کر سکتی سمجھی؟ اپنی انسٹ تو کوئی بھی نہیں برداشت کر سکتا یہ سچ ہے کہ انسان کی عزت اس کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے لیکن تمہارا یہ انداز اور یہ فضول گوئی اس محفر میں مزید شرمندہ کروائے گا تم چلو نا چھو کیا کر دیا تم میری بہن کی بہرات ہے بہرات ہی آ چکے ہیں اتنی بتقلیفی اچھی نہیں لگتی یہ سبھی کیا گلت کر دیا ہے میں نے حارون تم نہیں سمجھو گی آنٹی آ پلیز اس طرف آجائے وہاں پلیے سپیشل ٹیبل لگوائیے میں نے پلیز حارون میری جان تم میرے لیے کیوں پریشان ہو رہے ہو میں یہاں بالکل ٹھیک ہوں اپنے رشتے داروں سے ہمارا تعریف تو کرا دو کیا کہہ کر آپ کا تعریف کرواؤں یہاں کوئی بھی آپ سے مل کر پھوش نہیں ہوگی چلو پرانہ حوالہ نہ سہی نئے رشتے کا ہی تعریف کرا دو نیا رشتہ کیا مطلب ہے ہمہ جان مطلب یہ کہ میں حارون اور ساشا کی منگنی کا بقاعدہ اعلان کرنا چاہتے یہ عورت تو بڑی خطرنات لگ رہی ہے دیکھو تو اس کے آتا ہی سب کے رنگ کیسے اڑ گئے کوئی زیادہ ہی قریبی تعلق لگ رہے حارون سے اور اس لڑکی کو دیکھیں تب سے حارون کے ساتھ ساتھ پھر رہی ہے کہاں حارون جیسا شہزادہ کہاں یہ چھکلی سی بالکل بھی نہیں اچھی لگ رہی ہے حارون کیا کہہ رہی ہے ارے آپ حارون سے کیا پوچھ رہی ہیں حارون کو تو آپ نے اپنے مقصد کے لیے ایسے ہی اکیلے ہی رکھنا ہے لیکن حارون کی تنہائی یہ اداسی اس سے نہیں دیکھی جاتی میں نے اپنے کہا تھا میری بہن کا فنکشن ہے آج بارات آ چکی ہے یہاں کوئی تماشا مت کریں پلیس ایسی باتیں مت کریں میرا یقین کریں میں کوئی مگنی ویرا نہیں کر رہا ہارون میری جان میں اس وقت تمہاری سیچویشن سمجھ رہی ہے میں نہیں سمجھوں گی تو وہ کون سمجھے گا کوئی بات نہیں ہم الگ سے فنکشن رکھ لیں گے ساشا ہم چلتے ہیں میں عزارہ فنکشن انجوائی کر لیں آہ تاتی میرا یہ کیوں کریں جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں رسات کچھ نہیں ہے ہمیں جائے ہو یہ فنکشن انجھوئے کریں امسا رکھیں مجھ پر please اچھا 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 موسیقی 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 کون ہے یہ دونہ خوادین پتہ نہیں لیکن حالون بھائی کے رشتہ دار لگنا ہے شاید موسیقی 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 Harun بیٹا ماشا اللہ ماشا اللہ بہت اچھے انتظامات کی ہیں اتنے تو ساگی بھائی بھی نہیں کرتے بسی ایک بات بتاؤ یہ جو سامنے خواتین بیٹھیں یہ کون ہے؟ موسیقی موسیقی لگتا کہ Harun ہماری طرف آئے گا نہیں ٹیکسی پر ہی جانا پڑے مممہ آپ نے بھی گلٹ ٹائم پہ شوچا شوڑ دیا Harun کا موڑنا اچھا خاصا خراب ہو گیا تھا تم نے دیکھا نہیں پریشانی سے سب کے رنگ ہوڑ رہے ہیں لیکن Harun نے تو انکار کر دیا نا تین سلٹ فیل ہوئی ہے مجھے Harun کے اندار کی کسے فکر ہے ہونا تو وہی ہے جو میں چاہوں اسے کتنا شاندام انتظام ہو اور یہ سب تمہارے Harun کی وجہ سے تھا جب تم اس کی بنجا ہوگی نا یا کسی کی جڑت نہیں ہوگی کہ کسی سے پاپ ٹیکسی آپ صرف آپ سے کیا تو کھڑے گا خیر جانا تھا سوچا ٹیکسی بناؤں گا میں ڈراؤور سے کہتا ہوں آپ کو ڈراؤپ کر دے گا تادی میں نے انہیں انوائٹ نہیں کیا تھا یقین کریں میں انہیں انوائٹ کیوں کروں گا میں جانتا ہوں ان کا لباس ان کا انداز عام لوگوں سے مختلف ہے وہ صرف اپنی زد کیلئے آئی تھی بیٹا تم بار بار وضاحت کیوں دے رہے ہیں یقین ہے مجھے تمہاری بات دے اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس گھر کو ساشا جیسی بہو کی ہرکی ضرورت نہیں ہے اور یہ بھی سچ ہے کہ میرا اس سے شادی کا کوئی ارادہ نہیں ہے بیٹا جی پلی صاحب فیلال اس بحث کو رہنے دیں آپ آرام کریں کافی رات ہو گئی ہے باب سو جائے ٹھیک انہیں رچائے لے کے آتی ہوگی میں نے بنوائی تھی بیٹھو تمہا بے میں دیکھتا ایمان تمہارے اپا کا فون آیا تھا کہہ رہے تھے کہ بھئی واپس کب آ رہے ہو کیا کہا ہے آپ نے ارے کہنا کیا ہے جانت ہو ہے ہم نے بھر امی کیوں اپنا مزہ آ رہے یہاں اور گھر اتنا پیار ہے اببو کو کہے نا ہمارا گھر بھی اسی طرح بنوائے خدا کرے تمہارے نصیب میں بھی یہی گھر ہو میں آگی کا سوچ رہا ہوں امی آپ کو لگتا ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے کیوں نہیں ہو سکتا بس اس کے لئے تھوڑی سی اکل اور ہوشیاری کی ضرورت ہونی چاہیے امی لیکن وہ موڈرن سی لڑکی جو اس دن حارون کے ساتھ تھی ارے ہاں ایمن اس کو دیکھ کے تو میں بھی حیران پریشان ہوگی تھی کہ یہ عذاب کہاں سے آ گیا خیر تمہیں پریشان ہونے کی بھلا کیا ضرورت ہے موسیقی 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 کیا ہو نمرا اللہ خیر کرے یہ کیسی آوازیں آ رہی ہیں میں دیکھ کر آتی ہوں میں بھی آتی ہوں نہیں کسی زلالیہ تم نے